بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی animosity ہے اس کی علمی else 학 pairl مسائے پارانی بھی علمو علم Brandmm wise اس نے جب اور بی کے درمیان کو پریویس جگڑا نہیں تھا اور اب اس کا پریویس کوئی جگڑا نہیں ہے اور بی کا دیکھر اے کہتا ہے کہ میں جیسے یہ جو دعوی اس نے کی ہے میرے خلاف بی نے اس کا تو جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے خود نہیں کی میں نے سنا تھا میں سنا تھا شوئنگ دیٹ اے دیڈنٹ اٹنٹو ہارم دی ریپوٹیشر بی تو یہ اس کا ہوگا کہ اب اے کی نیت نہیں تھی تو پھر وہ اس طرح لائبل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے سنی تھی یہ لیکن یہ اس پہ بات ہوگی کہ اگر اس نے سنی تھی تو اس نے ویریفائی کی ہوتی لیکن اس نے اسی کو چھاپ دی ہے لہذا اس کو پرانا جگڑا بھی اس سے نہیں ہے اس نے سنی سنائی بات کر دی ہے لیکن اس کی کوئی الویل نہیں تھی اس میں گوڈ 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 کے لیے ہیں اے سیوڈ بائی بی اے نے بی کے اے کے خلاف بی نے دعویٰ کر دی ہے بی نے فار فریڈول انٹری ریپریزنٹنگ ڈو بی وہ اس نے کہا کہ تو مجھے بدنشتی سے فراڈ سے دوکے دہی سے تو بی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اس کو بی کو ریپریزنٹ کرنے میں کیا کر رہا تھا در سی واز سالونٹ کہ سی بڑا مالدار آدمی ہے اس کے بعد بڑے پیسے ہیں تو فکر نہ کر یہ جو بی نے دعویٰ کیا نے اے کے خلاف اس میں اس نے بی کو ریپریزنٹ کیا تھا بی کو یہ یقین کر رہا تھا اے نے کہ یہ سی جو آدمی ہے وہ بڑا سالونٹ ہے جس کے تحت وہ بی جو ہے بینگ انڈیوز ٹو ٹرس سی کہ اس نے کہا کہ اس کو بی اعتبار کر دو بی نے کہا اور وہ اس نے اعتبار کیا لیکن وہ سالونٹ نہیں تھا وہ ان سالونٹ تھا وہ دیوالیا تھا جی تو اس نے اس کی وجہ سے بڑا لاس ہوا جب اے نے سی کو کہا کہ ٹو بی سالونٹ سی با سپوس ٹو بی سالونٹ بائی نیبر ایڈ بائی پرسنٹ ڈیلنگ بی دیم میز ریلیمنٹ اے شوئنگ دیٹ میردہ ریپریزنٹیجی گوڑ فید لیکن جب اس نے کہا سی نے کہا کہ میں نے تم کو جو اعتبار دیا تھا نا کہ یہ یہ بندہ اچھا ہے یہ سالونٹ ہے میں نے اپنی پرسنی کہا اس کے مسائیوں نے بھی کہا تھا کہ یہ بندہ اچھا ہے یہ سالونٹ ہے لہذا میری کو بری نیت نہیں ہے آئی سیٹ سو ان اگوڈ فید لہذا میرے خلاف آپ دعویٰ نہیں کر سکتے جو آپ کو نقصان ہوا ہے کہ میں نے تو گوڈ فیدہ کو بتایا تھا کیونکہ اس کے نیبر بھی سارے کہہ رہے ہیں اور سراؤڈنگ سرکمسٹانس بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ تو ان سالونٹ نہیں تھا لیکن اگر وہ نکل آیا ہے تو اس میں میں ڈائریکٹ ذمہ دار نہیں ہوں یہ ہے اس میں اب آگے ہے جی بی نے اے کے خلاف ایک دعویٰ دائر کر دی کس چیز کا فاردی پرائیسہ ورک ڈن بائی بی کہ بی نے کام کیا ہے اے کے گھر کا اور اے اس گھر کا مالک تھا اور وہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے اور اس نے بی نے اس کے ایک گھر میں کام کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ تیرے گھر کام کیا ہے جیدہ مجھے دے اب بی کو کس نے کیا ہے اور ایک سی آدمی ہے کنٹریکٹر ہے اس نے بی کو کہا کہ اس کے گھر کا کام کرو اب اس نے کام کیا ہے اے صاحب اسے پیسے نہیں اب دے رہے وہ کہتا ہے میں نہیں دوں کیوں نہیں دے رہے ان کا ڈیفنس یہ ہے کہ اے ڈیفنس سے بی کنٹریکٹ وزبید سی وہ کہتا ہے میرا تو آپ سے کنٹریکٹ ہی نہیں تھا میرا تو آپ کے تو کنٹریکٹ سی سے ہے اس سے جا کے پیسے مانگو جو کنٹریکٹر ہے لیکن بات یہ ہے کہ بھئی اے صاحب آپ کا گھر تو آپ کا ہے وہ کام کہاں ہوا ہے آپ کے گھر میں ہو گیا ہے نا سی کے گھر میں تو نہیں ہوا تو آپ صرف کہنا کہ کیوں کہ یہ کنٹریکٹ سی نے کیا ہے کنٹریکٹ تھا آپ کا میں اللہ آپ سی سے بات کریں مجھ سے نہ کریں بھئی گھر تو آپ کا ہے بی نے کام کیا ہے اس لیے دیں اب اس میں فیکٹ آئے گا دی فیکٹ دات اے پیڈ سی فر دا ورک ان کوششن ریلیمنٹ کہ اب یہ بات ہے کہ وہ سی جو ہے کنٹریکٹر جو ہے جس کے کہنے پہ بی نے کام کیا تھا کہ اے نے پہلے بھی سی کو کوئی کام کو پیسے دیئے ہوئے ہیں پہلے بھی ان کیا پس ملے ہیں دن تھا وہ بھی ریلیمنٹ ہوگا ہے اس پروونگ دات اے دیڈ دن گوڈ فید اب وہ کہے گا کہ میں نے گوڈ فید سے کام کیا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کام کروایا اب اس کو اس کو پیسے دینے چاہیے تھے میکوڈ تو سی دا منیجمنٹ او دا ورک ان کوششن سو دا سی واز ان اپوزیسن تو کانٹریکٹ وی بی ایز اون کانسنٹ اور ناڈ وی ایز ایجنٹ اب وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اے سے سی سے کانٹریکٹ کیا تھا تو وہ میرے ذریعے نہیں کیا تھا وہ میرا ایجنٹ نہیں ہے ایز نٹ بھائی ایجنٹ آپ نے انڈی پیسے کام کیا ہے لہذا اس سے پیسے مانگو دیکھر یہ جو ہے نا کام تو اس نے تیرے گھر پہ کی ہے تو نے انٹرڈیوز کرایا تھا اس کو آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے اب وہ کہتا ہے جی تیرا چونکہ موعدہ سی سے اس سے پیسے مانگو اب وہ کہتا ہے کہ تو نے انڈی پینڈنٹ کام کی اس سے کانٹریکٹ کیا ہے وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا آپ کو کیونکہ وہ میرا ایجنٹ نہیں ہے سی آپ نے انڈی پینڈنٹ کانٹریکٹ کیا اسے لہذا اس سے پیسے مانگو یہ ہے اس میں یہ ہے کہ تیری Check That Public is accused of dishonest misappropriation property which he has found and the question is whether he has appropriated he believed in good faith that he has v spoken of اسے پتا تھا کہ اس کے صحیح مالک کا ہوئло ہے good faith تھا اس میں اسے نہیں پتا تھا اس کا مالک کون ہے 이름 پراپٹی لے لی دیکھر یہ ایک فیکٹ آ گیا کہ جب اس نے اس پرابیٹی اٹھائی اس وقت یہ نوٹس پابلش ہوا تھا کہ اس کا مالک فلان آدمی ہے اب تو اسے نہیں شک نہیں تھا میں سو رہی تھے یہ بات اس کا ثبوت ہے کہ اس کی اب گوڈ فیت نہیں آئے گی وہ کوئی نوٹس پابلش ہو چکا تھا کہ یہ کسی اور کی پرابیٹی ہے اور ایک 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 نیا فیکٹ ہے کہ اے کو یہ بھی معلوم تھا اور ریزن ٹو بلیو کہ میں نے ڈیفنیشن آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی وہ سٹیٹا مائنڈ ہے کہ جس میں جو بھی کوئی دھوٹ لرکھ کر رہا ہو وہ ڈیسپینس وید ہو جائے وہ تقریبا تقریبا پاسیبیلیٹی ہو جائے مکمل پروف نہ ہو لیکن اگلب مکان ہوگی یہ بات ٹھیک ہے تو اب وہ اس کو ریزنیبل بلیو تھا اس کا that the notice was given fraudulently اب اسے پتا جو وہ notice دیا بھی گیا تھا اس وقت وہ fraudulently دیا تھا اسی نے کیوں who have heard of the loss of the property and wish to set up a false claim to it تو اس نے سنا ہوا تھا کہ اس کی property last ہو گئی ہے لہذا اس نے as a defense یہ notice دیا it is relevant to it is relevant as showing that the fact that a new of the notice did not disprove is good for کہ یہ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کو بتاؤنا چاہیے تھا کہ پھر یہ notice ہو چکا ہے لیکن وہ کہتا ہے تو نے تو یہ false defense بنایا ہوا تھا لہذا میری bad faith نہیں ہے میرے good faith تھی کہ یہ بھی اس کا کوئی مالک نہیں ہے اب سارا جو notice c نے بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کا مالک یہ تھا وہ نہ اس نے یہ fraudulent بنایا ہوا تھا لہذا میری اس کے good faith کو یہ نقصان نہیں بچائے گا یہ ہے